بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میری بات چیت اپنے مالک کے حقیقی سے آج بات ہوگی اللہ کی آج بات ہوگی اللہ کی مخلوق کی آج بات ہوگی اللہ کے قانون کی کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اپنے دن پوری دنیا میں ہوتے ہوئے پچھلے چند ہفتوں سے میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر ہو کیا آئے ہیں بہت سوچا بہت سمجھا سوشل میڈیا بھی دیکھا تاریخ پہ بھی نظر ڈالی لوگوں سے بھی گفتگو کی بحیثیت ایک ڈاکٹر بہت ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کری بہت سارے لوگوں سے بات کری امریکہ میں ڈاکٹروں سے بات کری برطانیہ میں بات کری پاکستان میں بات کری لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ میری عقل سے باہر ہے کسی بھی ڈاکٹر کی عقل سے یہ بات باہر ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں نہ میں نے اپنی باون سالہ زندگی میں کبھی سوچی تھی اور نہ کبھی دیکھی تھی لیکن جس نتیجہ پہ میں پہنچا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے اللہ سے جب بات کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ آواز سے آواز ملائے اگر کہیں آپ کو میری آواز میں کہیں میری گفتگو میں میری ایمانداری میں میری گویائی میں کہیں کوئی کمی نظر آ جائے یا کہیں کوئی غلطی یا کمی بیشی نظر آ جائے تو مجھے ٹوکی اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجئے بلکہ وہ بھی چھوڑیے آپ قرآن اٹھائیے آپ سجدے میں جائیے اور اپنے اللہ سے وہ باتیں کیجئے جس کا شاید لبے لباب میں ایک حقیر سا طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے اس میں کس طرح بچنا ہے کیا کیا علامتیں ہیں کتنے دن تک چلے گا کس طرح کے معاملات ہیں میں ان سب چیزوں میں نہیں جاؤں گا ڈاکٹر ہوں دس ہزار جگہوں پہ سوال کیے جاتے ہیں دس ہزار لوگ اس موضوع پہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کئی جگہوں پہ اپنی ماہرانہ رائے دی ہے اپنی طالبے اپنے حساب ڈاکٹری کے حساب سے بات کریں لیکن آج اس موضوع پہ تو بات ہی نہیں کرنی نا وہ بہت ساری انفرمیشن آپ کے پاس ہے ٹی وی کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ووٹس ایپ گروپ کے ذریعے نہ صرف انسان ہیں بلکہ مسلمان ہیں قصور اس کورونا وائرس میں میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ قصور اس کورونا وائرس کا قصور اس وبا کا قصور اس تکلیف کا قصور اس عذاب کا میں ہوں میں بحیثیت ایک انسان میں بحیثیت ایک کلمہ دو میں بحیثیت امت محمدی کے نعرے لگانے والا میں ایک امتی کی حیثیت سے قصود ہوں میرے اللہ میں آپ سے مخاطب ہوں میرے اللہ میری جان میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے میں معافی ماتا ہوں میں آپ سے معافی ماتا ہوں میں استخبار کرتا ہوں خدا کی تسم دنیا کی کوئی طاقت میرا بالمکہ نہیں کر سکتی جب تک کہ میرے اللہ کا حکم نہ ہو غلطی میری ہے میرے اللہ غلطی میرے میرے مسلمان بھائی بینوں کی پیش آئے ہیں یہ غلطی امت مسلمہ کی ہے اصور ہمارا ہے اصور ہماری وجہ سے ہے ہم نے آواز نہیں اٹھائی ہاں اللہ میاں ہم بھول گئے کہ تم نے ہمیں اس دنیا پہ صرف اپنی عبادت کے دے دیا تھا اللہ میاں ہم بھول گئے کہ جب انساموں پہ ظلم ہو رہا تھا تو ہم اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے اللہ میاں ہم بھول گئے کہ جس وقت باری فیفٹی ٹو کے بم گر رہے تھے اس وقت ہم اپنے گھروں میں شادی آنے بجا رہے تھے اپنے اپنی اپنی تقریبات میں مصروف تھے اللہ میاں غلطی ہماری ہے اصور ہمارا سجادہ کے چودہ فندر پسید کے کھانے رکھے پھر بھی شکایت کر رہے ہوتے کہ اس کے پاس کتنا ہے اس کے پاس کتنا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے اللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نراز ہیں خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ آپ نراز ہیں میں حاج ہوں میں نیے 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 دیل عرب مسلمانوں کی طرف سے اللہ آپ جب معاف کر دیجئے آپ نے معاف نہیں کیا اللہ خدا کی قسم کوئی بھی کچھ گزر میں محمد رہا ہوں کہ اللہ میرے اللہ بارتا ہے یہ میرے کناہوں کی زندر میں نے اپنے کو یہ چیز میری آنکھیں مرضی کی کوئی رہنی ہوتی ہے اللہ میں ہمیں سوزوان بھائے انسانیت کھلتا میں میں نے وہ حال کیا ہے میں نے وہ حال کیا ہے مثالوں میں کہ انسان میں جڑا پٹی ستاؤں لسر میں آپ نے ہمیں گر کے درازے بند کر دی آماری ہے آپ نے پسیتوں کے درازے میں درستہ رہی مرے اللہ کے درستہ رہی میرے اللہ کے درستہ رہی میں آچہ چھتا ہماری ہے medo میرے بھائیوں میری بہنوں یہ صرف صرف ہمارے گناہوں کی سزاء ہے یہ بقیون ملک ہم نے اسلام کی نام پر نہیں ہے یہ ملک ہم نے قرآن کی نام پر نہیں ہے یہ ملک ہم نے اللہ کے رسول سے اللہﷺ کے نام پر نہیں ہے اور آج اس ملک میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام ہر چیز ہو رہی ہے اب ہم نے وہ ہکمرانش Ner جنہیں ہماری بوٹیاں کنوچ دی ہم نے وہ ہکمرانش Ner جنہیں نے چوریا کر دی ہمارے ہاں سے انصاف اٹھ کے غائب ہو چکا ہے یاد کریں وہ وقت جب عمر فاروق کا جبانہ تھا کہ جناب ایک عورت کھڑے ہو کے سوار کر لیتی تھی کہ آئے عمر تمہیں تو بارے بنیمت سے اینا کپڑا نہیں ملا تھا کہ تمہارا پورا لباس اس پر سن جائے آج تم کیسے انہیں لباس پر ان کے کھڑے ہو اس وقت کا عمیر اس وقت کا شہنشاہ اس وقت کا بادشاہ اس عورت کو مطمئن کر کے جواب دیتا ہے آج ہمارے براد جت کے پیٹی نہیں بڑھتے اللہ کیا ان کے پیٹی نہیں بڑھتے آج ان کی حالت دے کہ ہزاروں گاویاں ہزاروں ملکیتیں ہزاروں کڑوڑوں کے اکاون مصورہ مارا ہے اللہ مصورہ مارا ہے ہمیں ان کو چھتا ہمیں مہا کر دیں ان کو بھی معافی کی توفیل دیں یا اللہ ذنگرزام ہے مارتا ہوں ذنگرزام ہے اللہ اس ذنگرزام کو آپ کو تب کر دیں ان میں گھر کھو دیں اللہ میں گھر کھو دیں میں ہاتھ چھوڑا ہوں لگا ہے مجھے سزدہ کروارے میں قدمہ پڑتے ہیں اللہ میں ایک قدمہ پڑتے ہیں اللہ میں مجھے پتا ہے یہ ہاتھ دھولو یہ ناب صاف کر لو یہ 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 کیا یہ لگا لو ہاتھ میں سانیٹائزر لگا لو یہ سب کچھ لگا ہے سب کچھ کٹکی ہے لیکن کیوں اصل بات ہے یہ میرا مالک ناراضت ہے میرا مالک اہت ہے میرا مالک غصر ہے اگر مالک غصر نہیں تو بھی غناب کہا جائے گا اللہ میں کہا جائے گا مانتا ہوں کہ میری مہزاروں لاکھوں پہ گناہ جانے پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اس دنیا میں اپنے سامنے جاتے دیکھیں اور ہمارے کارلوں پہ جو نہیں رزتی کیونکہ ہمارا گھر محفوظ تھا ہماری ٹیبل کھانے کی بھریوی تھی ہمارے پیٹی میں کھانا موجود تھا آپ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے پوچھا ہر تفہ ہم کو علاوہ دے دی ہمیں ویک اپ کال دی ہمیں نہیں سنا آج زندگی اس دہانے پہ لے آئی ہے اس جگہ لے آئی ہے کہ ہمیں اپنی بکر سے زیادہ اپنے بچوں کی بکر سے زیادہ ان کی بچوں کی بکر ہے لیکن کوئی کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے ہم جس سے بات کرنے جاتے ہیں لگتا اسی سے ہمیں رسیم لے لیں گے ہم اپنی ماں سے بات کرتے میں ڈر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو گلے لگا نہیں پا رہے ہیں اللہ میں یہ ہمارے عباد کا گتیجہ ہے وہ نہیں پتہ اللہ میں مان رہا ہوں میں نے دھیڑا حسابانوں کی طرف سے مان رہا ہوں میرے اللہ خدا کی کسی بستخبار کر رہا ہوں محف کر دیجئے محف کر دیجئے محف کر دیجئے اللہ آپ نے محف نہیں یا تو کھا جائیں یہ کسی مالی ہے اللہ گول ہے اس قابل آپ کو پیار نبی کے راستہ میرے اللہ میرے اللہ معاف کر دیجئے سوٹ یہ پتہ ہے قصور ہمارا اللہ قصور ہمارا جس وقت روح ہموں میں سیکڑوں مر رہے تھے جس وقت پکڑ پکڑ کے ہم حسون لوگوں کو غیر کے حوالے کر رہے تھے جس وقت کراچی کی گلوں میں پانی کی جگہ خون کی ندیہ بہا کر دی تھی جس وقت فلسطین کے اندر سیریا کے اندر یون کے اندر سیکڑوں مجھے ایک روٹینی والے کی ترس رہتے ہمارے ہی قرار اور ہم خود اپنی تجوریاں بھر رہے تھے اللہ باپ کر دیجئے باپ کر دیجئے میں بتا رہا ہوں آپ کو اللہ خدا جی یہ صرف کھا پکڑ کے ہاتھ لگاتا ہوں اللہ آپ کے نام میں کوئی نہیں پچھا سکتا رہا کوئی ہاتھ سے ٹائٹلر کوئی خیز کوئی دوائی انسان کی عقل جہاں ختم ہو گئی میرے اللہ کی قدرت وہاں شروع ہوئی آپ کے علاوہ میں کوئی نہیں اللہ کوئی نہیں آپ ہی بچائیے آپ ہی نے بچائیے آپ میں عذاب نہ ڈالے ہم اس قابل نہیں ہر اگر بہت نازک ہے اب ڈوٹ جائے اللہ اس عزیز پر اللہ اس کے رسول کا نام پولیتے ہیں ہاں نہیں کے جنتے مولیتے اب وعدہ کرتے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی طرف سے آپ بھی معاف کریں تو ہم بچیں میرے اللہ آئیے میرے تیارے بہر بھائیوں ہم اللہ کیا یہ صدر ایس ہوتے ہیں اس قابل کی قسم دیتے ہیں اس مقترس مقام کی قسم دیتے ہیں اس ندی کی قسم دیتے ہیں ان تقام شہداد کی قسم دیتے ہیں اللہ کو واسطہ دیتے ہیں اللہ کہ اللہ ہمارے رمہ کو معاف کر دے ہم نے ظلم کے خلاف واسطہ رہائی ہم نے ظالم اللہ اللہ میں معاف کر دیتے ہم سبح اللہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اسی لئے مجھے معاف فرمائے ira مجھے مجھے ڈیتے